لائک کریں سبسکرائی کیجئے بے لائکر کو دبائیں ہمارے وجہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہل سکیں امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں میرے استاد نے دیکھا ایک جوان بہت تکبر سے گھمند سے زمین پہ اتراہ کے چل رہا تھا آج کل کے لڑکے بڑے گھمندی پر اٹھو پہ چلتے ہیں ایرپورٹ پہ دیکھیں اسٹیشن پہ دیکھیں وہ کچھ اگر ان کے بازو تھوڑے سے موٹے ہو جائیں تو اس پر پتیاں پھول خدا جانے کیا کیا بناتے اس پر بھی اور پھر کمر پر بھی اب تو کمر بھی کھول کے چلنے کہ دیکھیں کہ میں کتنا خوبصورت ہوں اس دور میں کوئی بیل بوٹا تو نہیں تھا لیکن وہ اپنے مسل پر بازو پر جائے اور اپنے موٹے جسم پر ہی ترہا کے چل رہا تھا امام غزالی کہتے ہیں میرے استاد نے کہا بیٹے اکڑ کر مت چل اکڑ کر چلنا زیب نہیں دے تکبر صرف اللہ کی شان ہے بندے کے لئے اس کی اجازت نہیں ہے لیکن وہ جوان ہی کیا جو بات سن لیں جوان تو اپنے ہاں کو دیڑ ہوشیا سمجھتے ہیں نا پلٹ کر کہا آپ نہیں جانتے میں کون ہوں اپنی اصلاح کرنے کی بجائے کہتا ہے آپ نہیں جانتے میں کون ہوں وہ امام غزالی کے بھی استاد تھے پلٹ کر کہا بیٹے اچھی طرح جانتا ہوں تو کون ہے بہت اچھی طرح جانتا ہوں تو کھا بتائے میں کون ہوں فرمایا سن تیری ابتداء منی کا ناپا قطرہ ہے نقفہ تیری ابتداء اور تیری انتہا قبر کی سڑیوی مٹی ہے یہی تیری حقیقت ہے جو ناپا قطرے سے پیدا ہوا ہو اور قبر میں بدمودار مٹی بن جائے اسے اکر کر چلنے کا حق کیا ہے اگر خدا کو راضی نہ کر سکے تو کترے کی مٹی میں اور انسان کی مٹی میں فرق کیا ہے انسان اگر خدا کو راضی نہ کر سکا تو جانور سے بہتر نہ ہو سکا اور اگر خدا کو راضی کر لے تو اللہ اسے فرشتے سے بہتر مرتباتا کر دیتا ہے اس کی رضا کی بات ہے اگر گھٹے تو فقط مشتخاق ہے انسان انسان کی حقیقت کیا ہے اگر گھٹے تو فقط مشتخاق ہے انسان اور اگر بڑھے تو اس عطے کونین میں سما نہ سکے بڑھے تو فر کونین کی اس عط سمت آتی ہے اس کے وجود میں اتنا بڑا ہن اور گھٹ جائے کردار اچھا نہ نہ اخلاق اچھا نہ بولی اچھا کمنٹ شیئر جروہ کریے